بتائے وہ اللہ کہاں رہتا ہے وہ اللہ کہاں رہتا ہے آلمہ یمانی اوٹ کے کھڑا ہو گیا بجنے کو چیرتا ہوا علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا اسے کہا اچھا گر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا وہ اللہ کہاں رہتا ہے فرمایے وہ ہم میں رہتا ہے فرمایے تم کہاں رہتے ہو فرمایے ہم اس میں رہتے ہیں اسے کہا پھر تم کیا اور وہ کیا ہے فرمایے وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں اتنا جملہ کہنا تھا مجھے نہیں پتا کل کون آئے گا اور کون گھر میں بیٹھ کے سوچے گا یک پیچھنی مائلس میں کہا گیا گیا تھا اسے کہا اگر تُو نے اللہ دیکھا ہے ابو طالب کا بیپا منبر نے چھوڑا یہ دعوی آدم نے نہیں کیا یہ دعوی ابراہیم نے نہیں کیا موسیٰ تور پہ جاتا رہا اسے نہیں کہا مرے اللہ دیکھا ہے پہلی بار تُو نے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے کہہ دیا تُو نے اللہ دیکھا ہے اگر تُو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اُس اللہ کا قد کتنا ہے اُس اللہ کا چہرہ کیسا ہے اُس اللہ کے بازو کیسے ہے اُس اللہ کا سینہ کیسا ہے بتا کیسا لگتا ہے اَلَوْا عَرْجُرْ اِدھر دے ایسا لگتا رزق دینے والا میں علی ہو نبی بھیجنے والا میں علی ہو کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہو یومِ معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا اُس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہیں علی فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے چپ کر کے زمین پہ بیٹھ یہ میرے فضائل نہیں ہے یہ میری نوکری ہے فضائل اس سے بھی آگ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا تیرا رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا یہ سوچ کر ڈی جی خانوالو سوچ میں نہ پڑنا چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں ابو طالب پادری کے پاس آئے ایترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا کیوں آئے ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا کیا ذرا دیکھ تو سہی تیرا رجب فجر کے وقت اتنے بچ کر اتنے میرٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا ایک بچہ آیا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا سفتہین کوزہ مجھے حیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم پادری نے بچہ اٹھایا کاغذ کلم لیا ایک ذائچہ بنایا دیکھا پھار دیا دوسرا لیا بنایا پھار دیا تیسرا لیا بنایا پھار دیا چوتھا لیا بنایا پھار دیا جب لا تعداد ذائچہ بناتا رہا پھارتا رہا ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ تیرا رجب کو اتنے بچے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا پادری کھڑا ہو کر کہنے کا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور بالخصوص لال شباز کلندر پاک کا جو مزار پاک اس کے دائیں بائیں وہاں ان کے ہر عورس کی اوپر وہاں پینر لگتے ہیں علی اللہ علی خدا ہے علی اللہ ہے اور آج کل ایک خاص مسئلک جن کا دعویٰ تھا کہ ہم حبہ علی کا پرچار کرتے ہیں ان کی سکسٹی پرسنٹ آبادی اور ان کے سکسٹی پرسنٹ مولوی وہ سٹیجوں پر کہنے لگ گئے ہیں علی خدا ہے علی الہ ہے علی خدا ہے علی الہ ہے ہم کہتے ہیں تم آج دور رہے ہو میرے نبی نے اس حدنے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا یہ نوسیریوں کا قیدہ ہے یہ ناکتیوں کا قیدہ ہے یہ قافروں کا قیدہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا قیدہ نہیں ہو سکتا ہم علی پاک کو مصطفیٰ کا پیر کہتے ہیں ہر سنی کا پیر کہتے ہیں لیکن خدا کی قسم ہم علی پاک کو نہ نبی کہتے ہیں نہ نبی کا پرابر کہتے ہیں نہ نبی سے افضل کہتے ہیں وہ جب نبی نہیں کہتے تو خدا تو اسے بھی اوپر کا رتبہ ہے ہم کہتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اور محمد اللہ کے رسول چونکہ جو جو فتنہ سر اٹھائے گا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فتنے کا سر اچھ لیں اگر ہم بغسیے خیدر پاک کے اوپر رگڑا دے سکتے ہیں بغسیوں کو تو ان محبوں کے رگڑا بھی دینا لازم اور فرض ہے جو محبت کے پردے کے پیچھے نہ بغبت کے رتبے پہ ڈھاکا ڈالیں خدای کے رتبے پہ ڈھاکا ڈالیں ہم کہتے ہیں علی سب کچھ ہے اور عبدہو و رسولہو نہیں رسولہو نہیں عبدہو و رسولہو صرف آمنہ کا لال ہے اور عبدہو علی ہے وہ خود برماتے ہیں لازم نبی و لا مرشل نہ میں نبی ہوں اور نہ میں رسول تو ایسا شخص دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا میں ایک حدیث ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ روایت میں آج کل اپنے تمام دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو عام کریں بہت ضرورت ہے اس حدیث پاک کی کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں نبی پاک سرور کونوں مکان صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس حدیث پاک کے راوی خود مولا علی اور سنت کے احتوار سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک نے فرمایا علی تیرے معاملے میں دو قسم کے لوگ تباہ ہو جائیں گے کتنے دو قسم کے لوگ تیرے مسئلے میں تباہ ہوں گے یا رسول اللہ میرے معاملے میں دو لوگ کون سے تباہ ہوں گے اللہ کے نبی سر بھرے کونوں مکانے فرمایا اے علی محب تیری ساتھ سے اتنی شدت سے محبت کرنی بالا ہو کہ جو شدت محبت میں آ کر تجھے وہ مقام دے دے گا جو تیرا مقام ہے ہی نہیں جو اے علی تیرے مسئلے میں آ کر دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے نمبر ایک وہ پیار کچھے کرنے والے کہ جو تیری محبت میں آ کر تجھے وہ مقام دے دیں گے کہ جو تیرا مقام ہے ہی نہیں اور دوسرے تیرے بغسی جو تیری بغس تیری دشمنی میں تیری جو خدا کی دیوئی شانے ان کو گھٹا دیں گے اللہ نے جو تجھے عزتی اور مقام مردبے اور ردبے دیئے انہیں گھٹا دیں گے یہ دو قسم کے لوگ دو قسم کے لوگ یہ دونوں تباہ و برمادوں یا رسول اللہ کامیاب کون ہوگے میرے بست اور اب بھی کہتا ہے یہ تو لے سبحان اللہ وہ لند لگے اور ساڑی کہتا ہے نہ بھائی نہ تو ہم وہ مولا علی کے محب جو انہیں وہ مقام دیں جو ان کا ہے نہیں اور نہ وہ بغزی جو ان کی شان گھٹا دیں جو رب نے ان کو دیا ہوئے ہم ہیں کون وہ بتائیں وہ بتا رہا ہوں میں حضور پھر وہ کمیاب کون ہوگے فرمائے علی تیرے وہ محب جو تجھ سے پیار بھی کریں اور تیری ان عظمتوں کا اقرار کریں جو رب نے تجھے عطا کی ہیں اور نہ تیری شان گھٹائیں نہ تیری شان بڑھائیں اب یہ دیچے بات بیان کر کے حضرت مولا علی پاک نے اپنی بات اب میں بتانے لگوں کہ علی کی شان گھٹا ہاں کیا ہے اور علی کی شان بڑھانا کیا ہے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک آپ نے فرما لوگو اللہ کی عزت کی قسم ہے انا عبداللہ ہے انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں و اخو رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں ہونجیڑو لے ہم بولیں پھر میں اس ہستے کے بولا میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں لَسْتُ بِنَبِيًّنْ وَلَا مُرْسِلْ اللہ کی قسم نہ میں نبی ہوں نہ میں رسول ہوں نہ میں رسول ہوں نہ میں نبی ہوں لیکن میں ہوں کون میں اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت پہ چلنے والا شخص ہے اب ذرا غور سے سن لیا آپ نے تو اب حضور نے کیا فرمایا حضرت مولا علی نے کیا فرمایا نام نبی نام رسول اس کا مطلب یہ کہ شانِ علی میں نبوت نہیں ہے رسالت نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو علی کو نبی کہے وہ بھی ہلا وہ تباہ و برباد کیونکہ علی نبی نہیں ہے علی رسول نہیں ہے تو میں نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ جب علی نبی بھی نہیں علی رسول بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں تو وہ نبی کے برابر یہ نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اگر کسی قوم کو دیکھو وہ حضرتِ علی کو نبی کہہ رہی ہو رسول کہہ رہی ہو یا ان کو نبیوں سے افضل کہہ رہے ہوں یا نبیوں کے برابر کہہ رہے ہوں تم سبحان اللہ پڑھنا اور نبی پہ درود پڑھنا یہ سوچ کر واہ میرے حضور آپ نے صدیوں پہلے ان لوگوں کے بارے میں پیتے بتا دیا تھا کہہ مجھے ہوسبا تھا یا قشم شکتا � разгemen